بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا جی سیونت کلاس کی سائنس کا ہم 11 چپٹر پڑھ رہے ہیں اور آج کی ویڈیو میں جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے میرنگ کرنٹ وولٹیج اینڈ ریزیسٹنس اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فالونگ میٹرز آر یوز ٹو میئر کرنٹ وولٹیج اینڈ ریزیسٹنس آف اینڈ الیکٹرک سرکٹ کسی بھی سرکٹ کی جو ریزیسٹنس ہے یا وولٹیج ہے یا کرنٹ میئر کرنے کے لئے یہ والے جو میٹرز ہیں یہ استعمال کیا رہتے ہیں ان میٹرز کے نام بھی ہمیں بتائے ہوئے ہیں لیکن ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بیٹے بیٹیوں تک یہ ویڈیوز پہنچ سکیں اور ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے جو کہ ویڈیو بنانے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ این ایمیٹر is the device to measure the amount of current ہی ہے ہمیں پہلے بھی ٹوپک میں بتا دیا گیا ہے کہ ایمیٹر ایک ایسی device ہوتی ہے جس سے ہم کیا measure کر سکتے ہیں current کو measure کر سکتے ہیں amount of current کو measure کر سکتے ہیں in an electric circuit کسی بھی circuit میں تاکہ سارے کا سارا current اس میں سے پاس ہو and a meter does not change the amount of current یہ current کی جو amount ہے مقدار ہے اس کو نہیں change کرتا ہے in a circuit because it has very low resistance کیونکہ اس کی بہت ہی کم resistance ہوتی ہے a volt meter is the device to measure the voltage یعنی جس کو potential difference بھی کہتے ہیں in a circuit circuit میں it is connected in parallel یہ parallel جوڑا جاتا ہے with the circuit circuit میں the current does not flow through a volt meter current جائے وہ volt meter میں سے نہیں گزرتا because it has very high resistance کیونکہ اس میں بہت زیادہ resistance ہوتی ہے multimeter can measure resistance voltage and small crunts یہ جو multimeter ہوتا ہے یہاں میں دکھایا بھی ہوا ہے اس کو multimeter کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا جو ہے اس میں بہت سارے functions ہوتے ہیں یہ عام طور پر یہ گھروں میں بھی استعمال ہوتے ہیں جس کو تھوڑا بہت جو ہے وہ یہ جو electricity سے تھوڑی سی رغبت ہوتی ہے جس بچے کو تو وہ ضرور جو ہے وہ اس کو جانتا ہوگا یہ emitter ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے a لکھا ہوا ہے یہ v لکھا ہوا ہے یہ volt meter ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اکثر یہ گھروں میں جو main ڈی پیز ہوتی ہیں ڈی پی باکس ہوتا ہے اس پہ لگائے جاتے ہیں یہ تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ کتنا جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ load استعمال ہو رہا ہے گھر میں یا کتنے voltage use ہو رہے ہیں کتنے voltage آ رہے ہیں تو fluctuation کا پتہ چلتا رہتا ہے یہ ٹھیک ہے تو اکثر گھروں میں یہ لگوائے جاتے ہیں آج کل تو زیادہ اچھے آ گئے ہیں اس میں volt meter ampere meter اور اسی طرح ساز میں یہ بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ کتنے voltage آ رہے ہیں اور کتنا ampere current جو ہے وہ گھر میں استعمال ہو رہا ہے یہ دو چیزیں جو ہیں وہ آج کل اکٹھی آ رہی ہیں تو ایسے میٹر بھی مل رہے ہیں بازار سے یہ پرانے وقت کے دکھائے ہوئے ہیں یہ old ہیں یہ اب بہرحال ان کا وقت بدل گیا ہے اب digital آ رہے ہیں اور اس میں ایک سے زیادہ جو ہے functions ہوتے ہیں electrical power electrical power کیا ہے اس میں ہمیں بتایا جا رہے ہیں کہ electrical devices all electrical devices as fans blenders blender جسے ہم blend کرتے جیسے دہی ہی ہوتا ہے نا پھینٹنا جسے ہم کہتے ہیں وہ blender ہوتے ہیں computers etc convert electrical energy into other form of energy یہ جتنی بھی devices ہیں یہ electrical energy کو دوسری forms میں بدلتی ہیں electrical power is the rate یہ وہ rate ہوتا ہے یہ وہ ایک کہلیں کہ مقدار کہلیں ہوتی ہے at which a device convert electrical energy into another form of energy یعنی یہ وہ مقدار ہوتی ہے یہ وہ rate ہوتا ہے جس پر ایک device جو ہے electrical energy کو دوسری form میں بدلتی ہے its unit is what اس کو وات کہتے ہیں kilowatt hour اس کا ایک unit ہوتا ہے کہ our electricity bill shows the amount of energy we use during one month ایک مہینے میں ہم جتنی energy استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارا جو بجلی کا bill ہے وہ بتاتا ہے it is taken as kilowatt hour یہ kilowatt hour میں ہمیں بتایا رہتا ہے یا اس کو measure کیا رہتا ہے one kilowatt hour is one unit on the electricity meter یعنی ایک unit کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ one kilowatt hour one kilowatt hour کیا ہوتا ہے is the amount of energy یہ وہ energy کی مقدار ہوتی ہے used up جو کہ استعمال کی گئی ہو when an electrical appliance of one thousand watt ایک ہزار وات کا جو appliance ہے وہ work کرے ایک گھنٹے تک تو اس کو ہم کہیں گے one kilowatt hour ٹھیک ہے یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ایک ہزار وات کا کوئی ایک appliance اگر ایک گھنٹے تک چلے تو وہ جتنی energy consume کرے گا اس کو ہم کہتے ہیں one kilowatt hour ٹھیک ہے بیٹے تو اسی unit کو استعمال کرتے ہوئے جو بجلی کے bill ہیں وہ calculate کیے رہتے ہیں اور وہ بیجے جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہم cover کریں گے اس بات کو مجھ امید ہے یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوں گے کسی بھی confusion کی صورت میں آپ نیچے comment کر کے اپنا question پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کو satisfied answer دینے کی thank you very much مجھ امید ہے